اس وقت ہم موجود ہیں بہاول نگر کے علاقہ قریش کالونی خالد مقبول پارک کے اکب سائٹ پر جو مین روڈ کا اس کا جو گیٹ ہے اس کی بیک سائیڈ والا ڈبل گیٹ ہے بیک سائیڈ گیٹ پر اس وقت ہم موجود ہیں تو یہاں پہ ہمیں کچھ شکایات موصول ہوئی ہیں کہ اس پارک کے اندر جہاں پر ایک طرف گرین اینڈ کلین پاکستان موہم کے تحت چھجر کاری کی جا رہی ہے اور اسی چیز کے ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے ہمیں یہاں سے شکایتیں موصول ہوئی کہ اس پارک کے اندر جو کلین اینڈ گرین کے تحت منصوبے کے تحت شجر کاری کی گئی ہے اور پودے لگائے گئی ہیں ان پر ایک تو پانی کی ادم فراہمی کی وجہ سے مشکلات کا سامنے جو پودوں پر انویسمنٹ کی جا رہی ہے اس پر وقت لگایا جا رہا ہے تو یہ پودے دھوپ سے جھلستے جا رہی ہیں تو دوسری طرف علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسی پارک کے اندر اسی علاقے کے اندر جو سیوریچ کا گندہ پانی ہے جو کٹروں کا گندہ پانی ہے لے علاقہ کی طرف سے آتا ہے اس کی سپلائی جو ہے اس خالد مقبول پارک کے اندر سپلائی کا جو پانی ہے سیوریچ کا گندہ پانی جو ہے وہ اس کے پلاتوں کو دیا جا رہا ہے اسی چیز کی نشاندہی کے لیے ہمارے پاس یہاں پہ ایک شہری بھی موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ پانی کس وقت سے اور کیا معاملات ہیں یہ کیوں لوگوں نے اس پارک میں چھوڑے یا میکمہ بلدیہ کی غفلت ہے میکمہ بلدیہ نے اپنی جان چھڑوانے کے لیے اس گندے پانی کو ان پلاتوں میں چھوڑے جہاں پہ آ کر بچوں نے کھیلنا بھی ہے تفریہ بھی کرنی ہے اور لوگوں نے سیرو تفریہ کے لیے جنہوں نے آنا ہے انہیں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہونے کے امکانات ہو چکے ہیں تو شہری موجود ہیں ان سے پوچھتے ہیں بجن آپ ادھر کے مقامی ہیں جی ادھر یہ پارک جب سے تعمیر ہوئے یہ سیوریچ کا پانی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارک کے اندر جا رہا ہے تو کس نے اس طرح کا کام کی ہے جو معاملات ایسے بنے ہیں یہاں پر جو بیماریاں پلائی جا رہی ہیں یہ جی یہ پارک تقریباً یہ کافی نزدیک تھا پہلے بڑھا نہیں ہوا تھا جولے وغیرہ نا یہ وائٹل کی طرف سے لگائے گئے تھے پہلے نہیں بہت تو آپ چھوڑ دیں جو پہلے لگا تھا اب یہ جس کی طرف سے بھی گرانٹ آئی ہے جو بھی معاملات ہے یہ پارک تعمیر ہو چکا آپ اس سے خوش ہیں نہیں تعمیر کیا یہ جونسا وہ دیکھیں گندہ پانی یہ آ رہا ہے بچے جو کافی بیمار ہو رہے ہیں اسی گندے پانی میں گر رہے ہیں اور اپنا یہ پودے وغیرہ ان کو یہ گندہ پانی لگ رہا ہے یہ رشکے والے ہیں جو یہ گندے پانی کے بیچ ہی کھڑے ہوتے ہیں یہ جو گزرتے ہیں یہ گندے پانی کے بیچ جو نمازی نماز پڑھنے جاتے ہیں وہ جو گندے پانی کے چھٹے ان پر آتے ہیں ادھر مسجد بھی قریب ہے ادھر سامنے ہی ہے مسجد یہ ساتھ ہی قریبی مسجد کون سی مسجد ہے یہ نور مسجد یہ ساتھ ایک ادھر بھی مسجد ہے جی تو ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ شہری ہیں یہاں پہ یہ رکشہ ڈرائیو کرتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پوائنگ بھی بنا ہوا ہے ہمارے جو رکشے ہیں وہ یہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں جو بھی گاڑی گزرتی ہے کوئی ٹریکٹر گزرتا ہے وہ جس وقت گزرتا ہے تو یہ جو گندہ پانی ہے سیوریج کا ان کے رکشوں پر بھی آتا ہے ان کے اوپر بھی آتا ہے اور نمازیوں کو جو بالخصوص جو نمازیوں کو مشکلات ہیں وہ قابل مضمت ہیں نمازی حضرات جو بھی یہاں سے گزرتے ہیں وہ اپنے کپڑے ناپاک کر لیتے ہیں اور یہ اگر میرا کیمرو مین دکھا سکیں ہم اس وقت جائے وقوعہ پر موجود ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سیوریج کی صورتحال ہے مسجد نور کے سامنے جو خالد مقبول پارک کا گیٹ ہے تو یہاں سے یہ دیکھیں یہ سپلائی جو ہے یہ اس طرف سے سیدھا ہوتے ہوئے یہ پارک کے اندر انٹر ہو رہی ہے یہ سیوریج کا گندہ پانی ہے اور یہ پارک کے اندر جا رہی ہے اب ہم پارک کے اندر جا کر اس کی صورتحال دیکھتے ہیں کہ یہ پانی کس جگہ پہ جمع ہو رہا ہے کیا معاملات بن رہے ہیں اور اس سے کیا آثرات ہو سکتے ہیں کتنی بیماریاں پھیل سکتی ہیں یہ ہم اندر جا کے دیکھتے ہیں ناظرین ہم اس وقت آ چکے ہیں پارک کے بلکل اندر یہ ہمارا جو ویڈیو بنانے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ڈپٹی کمیشنر بہاول نہ کر رہے ہیں جو اور ایکسین بلدی ہے یہ ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر یہاں پہ میکمے کی طرف سے کسی غفلت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے تو اس چیز کا نوٹس لیں اور اس معاملے کو فوری طور پر حل کریں یہ دیکھیں جی یہ پورا پلاٹ ہے یہاں پہ بچے کرکٹ کھیلتے ہیں یہ کیمرامین اگر میرے یہ دکھا سکیں یہاں پہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں سیوریج کے گندے پانی کو یہاں پہ جمع کیا گیا اور اس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مچھر بھی ہیں گنودگی بھی آ چکی ہے اور ادھر سے سمیل بھی بہت زیادہ تافون بھی اس کا بہت پھیلا ہوئے اور یہاں سے جو سپلائی گئی ہے اس کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس تک بھی پہنچیں کہ یہاں پہ سپلائی گئی کیسے ہیں اگر کیمرامین میرے اس طرف کلین اینڈ گرین کی طرف آئیں تو یہاں پہ دیکھیں یہ پودے لگے ہوئے ہیں جو اس وقت بلکل ختم ہو چکے ہیں جل چکے ہیں بلکل یہ کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈپٹک میشنر صاحب یہ آپ کے لیے ایک میسیج ہے کہ کلین اینڈ گرین وزیراعظم پاکستان کے تحت جو منصوبہ بنایا گیا تھا سر سبز پاکستان کا یہ اس کا احوال ہے بہاول نگر خالد مقبول پارک کا یہاں پہ یہ دیکھیں جی یہ ہر جالی کے ساتھ جہاں پہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں یہ سیوریج کے پانی کی وجہ سے یہاں پہ غلازت پھیل چکی ہے جبکہ ابھی تک بھارک کا جو ہے کام مکمل بھی نہیں ہوا اور یہ در گندگی کے جو ڈھیر ہیں وہ پہلے سے لگنا سٹارٹ ہو چکے ہیں یہاں بھی یہ سیوریج کیا ہے یہ اس کی سائیڈیں دیکھ لیں اور انہی سائیڈوں پہ جو یعنی کہ ڈینگی کی بیماری ہے ڈینگی مچھر کا جو خطر ہے وہ ایسے پانی سے ہی ادھر ہو سکتا ہے جس سے پورے کا پورا علاقہ متاثر ہو سکتا ہے اور بہت بڑی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے صورتحال دیکھ لیں جناب ایکسین بلدیا صاحب اور ڈپٹی کمیشنر جو ہیں بہاولنگر شفقت اللہ مشتاق صاحب کی خصوصی توجہ کی ضرورت ہے خالد مقبول پارک کو اور محلہ نئی آبادی کریش کالونی کو یہاں پہ سیوریج کا جو دہرینہ مسئلہ عرصہ دراز سے ہے جس وقت سے یہاں پہ سیوریج کی پائپ لائن ڈالی گئی ہے ناکس ٹھیکے داری نظام اور ناکس مٹیریل کے تحت یہ جو سیوریج کا مسئلہ ہے یہ ابھی تک حل نہ ہو سکے میرے خیال سے وہ پائپ لائن بھی مل گئی ہے جو انڈرگراؤنڈ ڈالنے کی کوشش کی گئی تھی یہاں پہ شاپر سے اسے ڈھکا بھی گیا ہے جو یعنی کہ نالیوں کا گندہ پانی پورے محلے کا سیوریج کا جو پانی ہے وہ اس پلاٹ میں ٹرانسفر کیا گیا ہے جس سے تافن پھیلا ہوئا ہے اس علاقے میں پورے میں یہ دیکھ سکتے ہیں جی پلاسٹک کا پائپ ڈالا ہوئا ہے یہ پائپ دکھائیں جی یہ دیکھیں جی یہ پائپ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سیوریج کا پانی اس پلاٹ میں چھوڑنا کسی سازش سے کم نہیں ہے اور یہ جو بھی بندہ یہاں پہ بچے چھوٹے معصوم بچے آکے یہاں پہ کھیلتے ہیں خدا نہ خواستہ وہ ادھر آئیں کوئی چیز مچھر کاٹ جائے انہیں کوئی اور مسئلہ بن جائے بیمار ہو جائیں پریشانی بن جائے تو یہ میک میں بلدیا اور ڈپٹی کمیشنر صاحب سے اپیل ہی کر سکتی ہے کہ اس چیز کا نوٹس لیں یہ کیمرو مین سے میں گزارش کروں گا کہ ادھر آئیں اور یہ سپلائی کا جو مکمل صورتحال ہے یہ دیکھائیں یہ دیکھیں جی یہاں سے یہ پائپ آ رہا ہے اور یہ پلاسٹک کا پائپ ڈالا ہوا ہے اور یہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ علاقہ مکین جو ہیں یہ مخلوں میں جو پانی کھڑا ہوتا ہے اس سے پریشان ہے تو ہو سکتا ہے میں بھی کہ میں ادارے کی محکمہ بلدیا کی ملی بھگت ہو یا کسی نے پرسنل ڈالا ہو لیکن جو بھی معاملات ہیں اس کی انویسٹیگیشن ہونا بہت ضروری ہے ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر جناب شفقت اللہ مشتاق صاحب جس وقت اس ویڈیو کو دیکھیں گے تو مجھے یہ امید ہے کہ ڈپٹی صاحب یہاں کا وزٹ کریں گے اور ان کا جو اس علاقے کا دہرینہ مسئلہ ہے اسے فوری آل کریں گے ہمارا مقصد جو ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ بہاول نگر میں جہاں بھی ہمارے علاقے میں سیوریج کا مسئلہ ہے کوئی بھی مسئلہ ہے یعنی کہ علاقائی لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف ہے ہم نے اسے اجاگر کرنا ہے حقائق منظر عام پر لانے ہیں اور اقدامات کرنے فیصلے کرنے نوٹس لینا افسران بالا کی ذمہ داری ہے تو مجھے امید ہے کہ ڈپٹی کمیشنر بہاول نگر صاحبی اس پہ سختی سے نوٹس لیتے ہوئے اس معاملے کو فوری آل کریں گے آئندہ ایک اور نئی رپورٹ کے ساتھ ملیں گے اپنے آسٹ ملک عاصف رضا کو اجازت دیں تب تک کے لیے ملک عاصف رضا کو اجازت دیں تب تک کے لیے